ہے کہ چین کے صدر پھر انقریب بھارت کے ایک آفیشل تو میں نہیں کہوں گا ایک انفارمل یا آن اوفیشل وزٹ پہ جا رہے ہیں غالباً چینوئے میں ان کی ایک نشست ہوگی چین کے ساتھ کیونکہ ہمارے گہرے روابط ہیں ہم مختلف اشیوز پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں ریجنل اشیوز ہوں اس پر بھی اور انٹرنیشنل اشیوز پر بھی ہماری آپس پر کنسلٹیشن بھی رہتی ہے اور کوارڈیڈیشن بھی رہتی ہے تو ان کی بھی خواہش تھی ہمارے بھی خواہش ہے کہ بھارت جانے سے پہلے ہم مختلف ریجنل اشیوز پر ایک پیچ پہ ہوں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ تشریف جو ہے وہ مفید رہے گی اور اہم ہے سی پیک کے حوالے سے بتائیے گا جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں کہ سی پیک کو تو پچھے پوچھ گا لیا گیا اس حوالے سے بہتی رہتی ہے لیکن اس میں کوئی تشریف والی بات ہے نہیں اپوزیشن اس کو بلا وجہ اٹھاتی ہے چین مطمئن ہے پاکستان مطمئن ہے ہم اگلے فیز کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں مجھے اس میں کوئی پریشانی لاحق دکھائی نہیں دیتی مدرور صاحب یہ ہے سر ایفٹی ایف میں جا رہا ہے پاکستان اس کے بارے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے اس کا سور کے ہاتھ اور دوسرا ابھی جو یو ایس یہ سینڈرز کا دورہ ہوا ہے وہ لوگ یہ مزفر آباد اور کشمیر کا بھی دورہ کیا اس کے بارے میں سر ایفٹی ایف میں پاکستان نے بینککٹ میں اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور جو ایک دامات ہم نے لیے وہ ہم نے جو ایشیا پسیفک گروپ ہے ان کے سامنے رکھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خاصی حد تک ان دوستوں کو مطمئن کر چکا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں ہم نے منی لانڈرنگ میں ٹھوس اس کو چیک کرنے میں ہم نے ٹھوس ایک دامات اٹھائے ہیں اور ٹیرر فائننسنگ کو چیک کرنے کے لیے جتنے اگدامات موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں وہ پچھلی ایک دہائی میں نہیں اٹھائے گئے جو پچھلے ان چند ماہ میں لیے گئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بھارت کی کوشش کے باوجود بھارت کی تو کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لس پہ تکیلا جائے لیکن مجھے امید ہے کہ جو ہماری کارکردگی ہے اور جو ہم نے اگدامات لیے ہیں ان کو مدنے رکھتے ہوئے جو پرنوری کا سنجیدہ ہے سیشن ہوگا پیرس میں ہمارے نقطہ نظر کو اہمیت ملے گی دیکھئے چاہنہ کوئے میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس وقت کسی کو مقبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزشن میں ہے جہاں کرفیو کا نفاظ ہے آج باسٹ دن ہو گئے ہیں جہاں بنیادی حقوق سلب ہیں جہاں ابھی سینٹر کرس فین ہولن جو بھی ملتان سے ہو کے گئے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ آئے سینٹ میں وہ ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں خود جاؤں مقبوضہ کشمیر وزٹ کروں آزاد کشمیر وزٹ کروں اور پھر سنی سنائی باتیں نہیں اور حقائق جو ہیں میں سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے رکھوں سینٹر کرس بین ہولن ان سینٹرز میں سے ایک سینٹر ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے ان چار سینٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان کی کشمیر کی صورتحال پر تفضل جو مفضول کرائی ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا آپ کے سامنے کہا کہ ان کی خواہش کے باوجود بھارت نے ان کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی پرمیشن وز ڈینائیڈ میں نے ان کو سوال کیا اور انہوں نے کہا یس اٹھ وز ڈینائیڈ اب سوال یہ اٹھتا ہے اگر وہاں سب کچھ صحیح ہے تو پھر ان کو کیوں روکا گیا انہوں نے یہاں خواہش کی جانے کی تو ہم نے کہا چشمیر ماروشن دلے معاشات ضرور آئیے ضرور جائیے اور کل میری اطلاق کی مطابق وہ آزاد کشمیر گئے اور ان کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کیا گیا میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی امریکن سینٹر کانگرسمن کوئی یورپین یونین اور یورپین پارلمنٹ کا ممبر کوئی برطانیہ کا پارلمنٹ کا ممبر جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی رائے کا اپنی تشویش کا وہ اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے ہم ان کو ہر وہ سہولت دیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے تاکہ خود موقع پہ جا کر لوگوں سے مل کر اپنا تاثر قائم کریں اور پھر میری گزارش ہوگی کہ ان کی خواہش ہونی چاہیے ان کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کو جانے کی اجازت ملے اور وہ وہاں جا کر صورتحال کو اسیس کر کے ایک تقابلی جائزہ اپنے ایوانوں کے سامنے پیش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ بھارت جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے میں اور حقائق میں کتنا فرق ہے مقبوضہ باطر دین ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے لیکن انسانی حقوق کے علمبردار جو ملک ہیں ان کی چشم پوشی جو ہے کیا یہ ایک ضرم نہیں ہے دیکھئے دوسرے میں اور ایڈ کر رہے ہیں کہ امریکن جو جنسی سی آئی ہے پہلی بات سنیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس بوڈیز ہیں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ تو کھل کے سامنے آگئی ہیں کھل کے اور وہ اب کھل لم کھلا بھارت کے ایک دامات پر نکتہ چینی بھی کر رہی ہیں اور تنقید بھی کر رہی ہیں جو گورنمنٹس ہیں ان کے اب پارلیمان جو ہیں ان کے لیجسلیٹرز جو ہیں ان نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے ہاؤس آف کومنز میں یورپین یونین میں بیعث ہوئی ہے کانگرس میں بیعث ہونے والی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر سے اب آوازیں اتنی شروع ہو گئی ہیں بھارت کے اپنی اپوزیشن بھی آہستہ آہستہ حوصلہ پکڑ رہی ہے بھارت کے میڈیا پہ بے پناہ دباؤ ہے میں سچی بات ہے بھارت کے میڈیا سے توقع کرتا تھا کہ وہ ذرا ماضی کی اپنی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ آزادی کا کچھ خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا اور بھارت کی عدلیہ بے پناہ بی جے پی گورنمنٹ کے دباؤ میں ہیں سر دورہ چیم پر آرمی چیم بھی سا جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے یہ نہیں کہ اپوزشن کشمیر کی صورتحال سے واقف نہیں ہے کشمیر کی صورتحال سے پوری طرح واقف ہیں اور مولانا فضل امان تو پوری طرح واقف ہیں وہ خود چیئرمن رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے ان سے کوئی چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے اب اس کے باوجود جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے اور جو اپوزشن کے دیگر جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر بھی رہی ہیں بس لیکن رہنے دیجئے ہماری کوشش ہے ہماری کوشش ہے کہ ایران اور سعودی عرب دو ہمارے برادر ملک ہیں اور ہمارے دونوں کے ساتھ بڑے اچھے مناسم ہیں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اس خطے میں کوئی مزید کانفلکٹ ہو ہم اس کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور مزید کوششیں جاری ہیں حکومت نے کہا تھا کہ کنٹینر بھی دیں گے اور انہیں کھانا بھی دیں گے اب وزراء کے مختلف بیانات سے لگتا ہے کہ حکومت آزادی مارچ سے خائف ہے ارز یہ ہے کہ ہم خائف ہرگز نہیں ہیں ان کا جمہوری حق ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر دورا دیتا ہوں وقت غلط ہے تاریخ غلط ہے ستائیس اکتوبر وہ دن ہے وہ منحوس دن ہے وہ سیاہ دن ہے جس دن بھارت نے مقبودہ کشمیر پر کا قبضہ کیا تھا یہ وہ دن ہے جس پہ بھارت کی فوجوں نے یلغار کی تھی کشمیر پر تو اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر ابزرف کیا جاتا ہے ہر سال اور جتنی کشمیری ہیں ان کے جذبات مجروع ہوں گے اگر وہ ستائیس کے دن کو اپنی مقامی سیاست سے منسلک کریں گے باقی وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا جمہوری حق ہے میں نے پہلے بھی کہا انہوں نے کہا کہ ہم نظر سانی نہیں کریں گے وہ ان کا فیصلہ ہے لیکن پاکستانی عوام میری رائے میں جو میں نے اوبزیویشن کی ہے جو میں نے ویو لیے ہیں وہ ستائیس تاریخ کے ان کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے ہیں دیکھئے وہ تو ان کا فیصل ہے نا کخالی صاحب وہ تو ان کا فیصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس احتجاج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا کا فوکس جو ہے وہ کشمیر پہ ہے اور اس وقت دیکھئے دو چیزیں ہیں جمعیت علماء اسلام ہند واحد جماعت ہے ہندوستان کی مسلمانوں کی جو وہاں نمائندگی کرتی ہے جنہوں نے پانچ اکے فیصلے کی تائید کی ہے کانگرس نے نہیں کی جے یو آئی ہند نے کی ہے درہ سوچئے ان کی بہت سی اوبزیشن جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں اور وہ پانچ وہ کشمیر کو اٹو ٹنگ کہہ رہی ہیں اب یہ ذرا غور کیجئے اور یہاں اگر اس دن یہ تاثر جاتا ہے تو اس سے ایک غلط امپریشن جائے گا جو میں چاہتا ہوں نہیں جانا چاہیے ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ امپریشن جائے کیونکہ ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں مبتل سب یہ سیئیہی نے جو انڈین جو یہ تنظیم آر ایس ایس اور یہ وشوہ ہندو پریشت کو اس کو ساری دہشتگرد اکلیئر کیا ہے اس میں سر کا کہتے ہیں کہ پاکستان کی پتہ نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ دہشتگرد ہندوستان میں خود کیا ہوا ہے وہ خود کیا ہوا ہے اور آج بہت سے لوگ آر ایس ایس کو کوئی ایک ایسی تنظیم سمجھتے ہیں اس پہ ہندوستان کے اندر تنقید ہو رہی ہے انہوں نے تو جو نہرو کا اور گاندی کا ہندوستان ہے اس کا چہرہ اور اس کا جو اس کا جو تعرف ہے اس کو بری طرح متاثر کیا ہے انشاءاللہ مزیر خارجہ شنم امود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے گہرے تعلق اور روابط ہیں مختلف ایشوز پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہیں گے چینی صدر اور ہماری خواہش تھی کہ بھارت جانے سے پہلے علاقہ معاملت پر ایک پیچ پر ہوں سی پیک پر کوئی تشویش والی بات نہیں ہے سی پیک پر چین اور پاکستان متومین ہیں سی پیک کے نئے خفیز کی طرف جا رہے ہیں ایف ای ٹی ایف میں پاکستان نے بینککوک میں اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے